اندھیا میں بھگوان رام کا بھاوی مندر بن کر تیار ہو رہا ہے 22 جنوری کو رام للا کی پران پرتشتہ ہونی ہے اسے پہلے پی ایم موڈی کے اپیل پر وشیش سوچتہ ابھیان جو چل رہا ہے اس میں تمام لوگ حصہ لے رہے ہیں اور مندر کی ساف سفائی چل رہی ہے وی جی پی کے بدھائک سانسد اور منتری لگاتار مندروں میں ساف سفائی کر رہے ہیں اس کڑی میں آج کے اندری منتری پیوش گوہل ڈلی کی کھان مارکٹ پہنچے اور شری گوپال مندر میں سفائی اپیان میں حصہ لیا ہے اس دوران انہوں نے مندر میں ساف سفائی کی اور مندر کی سیڑھیوں پر پہنچا بھی لگایا دھمتری کے پرسدھا مائکرو آرٹسٹ بھانو پرتاب کنجام نے پینسل کی نو کپر بھگوان شری رام کی آکرتیوں کے ڈالی اس بےہد مہین کالاکاری کو دیکھ ہر کوئی حیران ہے اور ان کی تاریف کر رہا ہے کالاکار نے اپنی یہ کالاکرتی 22 تاریخ کو ایدھیا میں ہونے والے پران پرتشتہ سمارہو کو سمرپت کی ہے بھانو پرتاب دھمتری کے نگری بلوک کے مکندپور کے رہنے والے ہیں جو اکثر سمسمایک مددوں پر اپنی کالا کا پردرشن کرتے ہیں ان کو کئی پروسکاروں سے نوازہ بھی جا چکا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بھائی جنوری کو بھاگوان شریعہ کے دنسل کی مردی پران پرتشتہ ہونا ہے اور اس پر پورے بھاگ ورسکے سبھی ناغریبوں میں باپیر ہر لاز کا محول ہے تو اس موقع پر میں پینسل کی نوک پر اور چاپ پر چھوٹی سی بھاگوان شریعہ کے دنسل پرتشتوں میں بنائی ہیں اور اس پرکار میں اس مہا پر اپنی آخرتی کے ماریم سے سبھی کو بندھائی دے رہا ہوں اور اس مہا پر اپنے دے رہا ہوں بائی سے جنوری کو ایوڈیا میں رہاں لیلا کی پران پرتشتہ کے دن سرگوزہ میں بھاویا کارکرم کا ایوجن کیا جائے گا یہاں پر رام ون گمن پریپتھ میں رامگڑھ میں کارکرم کا ایوجن رکھا جائے گیا ہے جس کو لے کر سرگوزہ کلیکٹر نے ادھکاریوں کی بیٹھے گئی ہے کیا کہ بائیس تاری کچھ جو آجتہ میں کارکرم ہونے بارا ہے اس کے پریپکش میں ہر جیلے کے بلوک میں بھی کارکرم ہوگا جیلے کے ہیڈکوٹر میں بھی کارکرم ہوگا اس کے پریپکش میں آپ تو جانتے ہیں جو رامگڑھ ہے اس میں کتنا پویتر تیتر حصل ہے اور اس میں بھی ہم یہاں پروگرام کریں گے تو جو بلوک سر کا کارکرم ہے جو ادھرپور بلوک کا ہوا ہم یہاں کریں گے سبھی لوگوں کو بلوائیں گے مانس منڈلے ان سے یہ کرائیں گے اور پوچا بھی کر لیں گے تو بہیو پر کارکرم کا ہم نے یہاں آیا جن کی ہے مانس منڈلہ